اسلام علیکم جی کہ جناب شہواز شریف صاحب کو پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر آ کے کسی نے تھپڑ مارے ہیں اور کزیہ اس کا جو ہے وہ نئے چیف کی تقریہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا ایک گروپ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو کسی نے آ کے زمان پارک کے اندر تھپڑ مارے ہیں اور کزیہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب بندے کا پتر بند کے بہن اور تب ہی عمران صاحب کا جو نکتہ نظر ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نیچے گیا ہے پہلی جو ٹویٹ ہماری نظر پڑی اس کے اوپر وہ جناب سمی ابراہیم صاحب کی تھی اب سمی ابراہیم صاحب کو تھپڑ کا ذکر تو نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ پھر جتنے بھی ان کے ہیں فالورز اور جتنے بھی ان کے ناقدین ہیں وہ شیلہ نامی ایک خاجہ سراہ کا اڈریس ڈھونکے لے آتے ہیں شیلہ وہ کردار تھا جس نے جناب سمی ابراہیم کو ان کے ٹی وی چینل کے راول پنڈی اسلام آباد کا جو ان کا آفیس ہے ریجنل آفیس اور کافی بڑا آفیس ہے وہاں کی پارکنگ کے اندر ان کو تھپڑ مارے تھے دو تھپڑ مارے تھے پھر اس کے بعد ان کے پیچھے لگ گیا تھا اور جناب جو تھا وہ ان کو دفتر کے اندر تک چھوڑ کے آیا تھا سمی ابراہیم صاحب نے فوری طور پہ ٹویٹ کے اوپر ویڈیو میسج بھی چھوڑا کہ یہ کوئی عالمی سازش ہو گئی ہے ان کے خلاف اور جو ہے وہ اس عالمی سازش کو بے نکاب کریں گے اور پولس اس کو بے نکاب کرے تو وہ پھر اسلام آباد پولس تھی جی انہوں نے کہا کہ اور بقول وہ جو ہیں کیا نام ہے غریدہ فاروقی کے بقول کہ پولس نے بیان دیا کہ جناب یہ کوئی لہن دین کا معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر دونوں فریقین میں تلخی ہو گئی تھی اور جناب وہ چونکہ فریقین جو ہیں وہ کاروائی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اس لیے اس کیس پر کچھ نہیں کیا جا سکتا تو معلوم یہ ہوا تھا کہ جناب شیلہ گزیدہ شیلہ گزیدہ شیلہ اب شیلہ کی جوانی تو اس کے بعد پھر شیلہ چاکتوں مارے گی جی تھپڑ تو مارے گی تو یا گا جو بھی آپ مناسب سمجھیں تو وہ جو ہے وہ شیلہ نے اب جب ہم نے پوچھا پولیس والوں سے پوچھوایا کہ بھائی جان وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے متعلقہ افسر نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے تو اگر مدعی کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں خیر ہم نے ان کے ساتھ کافی جدہ تلخی کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ چونکہ مدعی کہہ رہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو اب چونکہ وہ تو اس کو چوک میں رکھ کے پٹتے ہیں ہائے 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 کر دیں ہائے ہائے تینوں ہائے ہائے تینوں کر دیں وہ تو پھر درمیان میں شیلہ نکلایا تھا بسٹی کا بڑا مقام تھا تو وہ پھر نیشنل ایشو سے یہ قوم محروم رہ گئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو سے یہ قوم محروم رہ گئی اور دوسرا جو تھا جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ جناب اپنا حضرت قبلہ صدیق جان صاحب ہیں جنہیں للی کہنا آپ نے پیش نہیں ڈالنی صدیق جان صاحب جو ہیں وہ بھی فرنٹ رنر ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اور پی ٹی آئی نے جو بات کرنی ہو وہ مشوانی سے یا ارفسلان خالد سے یا ایک اور بھی کریکٹر ہے اس طرح کے ان کے جو مین کریکٹر ہیں ان سے کہلوانے کی بجائے ان فرنٹ رنرز سے کہلواتے ہیں تو آپ صدیق جان کا کسہ بھی سن لیں عرشت شریف مرہوم صاحب جو تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی مصطفیٰ ٹاور کا الزام لگایا اور اپنے ویلوگ کے اندر کافی زیادہ بک بک کی تو عرشت شریف نے دوستوں کے اندر بیٹھ کے کہا کہ اب یہ سب بھی میرے سامنے کہیں پہ بھی آیا میں اس کو لپڑ ماروں گا صدیق جان صاحب جو ہیں وہ ماری جی جان ہے اور وہ اندر خانے ہی بچارے بچہ جو ہوتا ہے نا جو نفسیاتی طور پر نگلیٹڈ چائل جو ہوتا ہے تو وہ پبلک کنفرنٹیشن سے پرہیز کرتا ہے پبلکلی لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرتا ہے یہ سائیکلوجیکل سینڈرم ہوتا ہے آرش ازاد سے پوچھ لیجئے گا تو یہ سائیکلوجیکل سینڈرم ہوتا ہے یہ جو بچے آنے والے گھر میں آنے والے مہمانوں سے یا سکول میں اجنبیوں سے ملنے سے پرہیز کرتے ہیں انٹروورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی نیگٹیوٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ نیگٹیوٹی جو ہے یہ فر آل ٹائمز ٹو کام ان کے فیوچر کے اندر ان کی شخصیت کو ڈسٹورٹ کر دیتی ہے یہ جس طرح لوگوں سے آوائیڈ کرتا ہے اور مردم گزیدہ رہتا ہے یا مردم بیزار رہتا ہے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ کوئی سائیکلوجیکل سینڈرم ہے تو انہوں نے جب ارشد شریف مرہوم کی جو ان کے بارے میں ان کی فیملی لائف کے بارے میں یا ان کی تیسری بیگم صاحبہ کے بارے میں مصفہ ٹاور کا نام لے لے کے جو بکواسیات کی تو پھر ارشد شریف نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور آپ کوشش کرنا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے اور اس محفل کے اندر جو تھا وہ مینوں کی توپیہ لگ رہا ہے اپنے جناب ممتاز پٹی صاحب ہاں ریپورٹر آن سکرین آلے وہ موجود سے ٹھیک ہے وہ راوی ہیں اس بات کے تو لہٰذا وہ دن آ گیا جی وہ دن یوں آیا کہ جناب نیا نیا حلف نیا نیا قبضہ کیا جناب جنرل ریٹائرڈ آسم باجوا صاحب نے سی پیک کے اوپر اب انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے اندر سی پیک جو ہے وہ دکھائیں گے وہ جو آئی ایس پی آئیر کی جو ٹیم تھی نا پانچ ہی پشت کی دوگلی ابلاگی جنگ والی جو انہی کے ہاتھوں سے انجام پائی تھی وہ وہ والی ٹیم میں سے کچھ ہیرے جو تھے نا چڑھیدہ قسم کے دانے وہ بھی لے کے ہے اور ان سے پوری سٹریٹی بنائی کہ جناب عملی طور پہ تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے آن گراؤنڈ تو ہم نے کچھ ہونے نہیں دینا اس کے ہم نے الاگ پیسے بکڑے ہوئے جس سے ہم پاپا جان پیزیں بنا رہے ہیں لیکن پروپگنڈا ہم نے یہ کرنا کہ بڑا کام ہو رہا ہے بڑا کام ہو رہا ہے بڑا کام ہو رہا ہے تو یہ پروپگنڈا کرنے کے لیے انہیں پروپگنڈسٹ چاہیے تھے تو وہ انہوں نے پروپگنڈسٹ ہائر کیے یہ پروپگنڈسٹ جو ہیں انسیڈنٹلی یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے لہذا ان پرپیگنڈرس نے پہلا ایونٹ کریئٹ کیا اور پہلا ایونٹ یہ تھا کہ اسلام آباد کے جنرلسٹوں کو اور چنیدہ جنرلسٹوں کو اور ظاہر ایرشت شریف صاحب بھی ان میں شامل تھے اور یوٹیوبر اور ویلاغرز کو ان کو لے کے جایا جائے وہاں پہ وہ کیا ہے گوادر اور گوادر میں ان کا قیام کروایا جائے شہانہ قسم کا اور شہانہ قسم کا جب یہ وہاں سے بھی یوٹیوب پروگرام بھی کریں اور وہاں سے یوٹیوب بھی کریں اور اپنے چینلز کے اوپر ڈسپلے کریں یوں ایک دم پتا چلے گا کہ جنرل ریٹائر آسم باجوا صاحب جو ہے وہ مہان ہیں اور وہ اترے ہیں اور انہوں نے دیکھیں سی پیک کوئی ایک دم کیسے اڑا دیا اب وہاں پہ گئے ارشت شریف صاحب نے پروگرام بھی کیا تھا مجھے یاد ہے اور بھی لوگوں نے جلد جائے گئے تھے انہوں نے پروگرام کیے اور یہ جو تھے صدیق جان صاحب جو تھے ان کو بھی بھونی بد قسمتی کیا بھونی تھی کہ ان کو بھی لے گئے اب ارشت شریف اپنے لفظ پر قائم لینا والا آدمی تھا تو اب یہ جو ہے یہ چڑے کی طرح ایک کرسی سے اٹھے دوسری کرسی پہ بیٹھ جائے پھر دوسری کرسی سے اٹھے کھانا لینے چلا جائے پھر کھانا لینے چلا جائے ادھر واپس آ جائے اس کو پتا تھا کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ یہ میرے سامنے نہ ہے تو اب یہ بار بار اس کے پاس سے گزر رہا ہے اور پھر آپس میں وہ جو اس طرح کیوں ہوتے ہیں نا وہ مطلب کموقات کے لوگ وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کو لگا کے تو ہاں 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 کیا کے بھی لگاتے ہیں ملکہ ایریٹیٹ کرنا نا کسی کو کہ پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ایریٹیٹڈ ہے اور اس کے پاس کھڑے ہوکے یا پاس سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو اونچی آواز میں آواز دے نہیں آپ یہ دیکھیں گے یہ ویک سائیکلوجیکل اور ویک بیک گراؤنڈ کے بچے جو ہیں جب وہ کسی کو ساتھ ایسے کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ پاس کھڑے ہوگے یہ کلاس رومز میں بڑی ہوتی ہے یہ والی نا وہ اس کے ڈیسک کے پاس کھڑے ہوگے تو دوسرے کو واضح دے نہیں ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہے اب جب اس نے اس طرح کی حرکت دی کی تو عرشت شریف صاحب اٹھے اور انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور چڑے کو چنگی طرح تویا کہ پھر چڑی بچاری کی کرے تھے نہ پہنی پی مرے صدیق جان صاحب کو دھلائی ہوئی اب جن کو خود تھپڑ پڑ چکے ہیں وہ دوسروں کو تھپڑ پڑنے کی نمید دے رہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ذاتی تجربہ ہے تھپڑ کھانے کا ایک کا شیلہ کے ہاتھ سے اور دوسرا کا عرشت شریف کے ہاتھ سے تو یہ دونوں اگر فرنٹ سے لیڈ کریں گے تو وہ لوگ کہہ سکیں گے نیا جی ان تو ان کو تو ذاتی تجربہ ہے نا تھپڑ کھانے کا تو اس لیے یہ ہے یہ تو تھا ان کا نریٹیو کہ جناب شہباز شریف صاحب کو تھپڑ پڑے میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے شہباز شریف صاحب اس میٹر کو ڈیل ہی نہیں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نمبر وان نمبر دو اس کا جوابی پروپے گنڈا جو پروفاریوں نے کیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پٹواری جو ہے وہ اس میں ٹریپ ہو گئے جس کے اندر پی ٹی ای ان کو ٹریپ کرنا چاہ رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی صاحب جو مطلب کہ کسی نے آگے زمان پارک میں جناب امران احمد خان نیازی کو تھپڑ مارے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویکنس جو ہے جو نریٹیو بنانے بنانا ہوتا نا اس کی ویکنس جو ہے اگر نون پروفیشنل لوگ بنائیں گے تو اس کی وہ آپ کو نظر آئے گی یعنی ان اوے آپ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ جناب کمر جوید باجوا یا ندی منجم یا اس طرح کا کوئی اعلی شخص جو ہے وہ ابھی تک بھی امران احمد خان نیازی سے اتنے قریب رابطے میں ہیں یا یہ اطراف کر رہے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اتنے قریب رابطے میں ہیں کہ وہ اس تک پہنچ سکتا ہے اس کے گھر جاتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے اور وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے جس پہ وہ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے تھپڑ مار والا پروپیکنڈا اچیومنٹ تو آپ نے کر لی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے کتنا بڑا اطراف بھی ساتھ میں کر لیا اور کسی پہ الزام بھی لگا دیا اور خام خواہ جو تھا وہ الزام اگر کوئی آگے بننا بیٹھا ہوا ہے جو اس الزام کو دل پہ لے گیا تو کیا ضرورت ہے یا جہاں پہ ان کے اتنے پروپیکنڈے ہوتے ہیں دیکھیں نا کل اس نے کل وہ پوترا ہوا تھا اس کو کوئی چیز کاندھ نہیں مل رہی تھی ٹکر مارنے کے لیے فواد چودری کو تو اس نے اطاولہ اطاولہ کو ٹکر کا ڈماری کہندہ ہے میرے کتے ہیں تو جالل سے گئے ہیں اب بندہ پوچھے کہ یار آپ کا نک نیم کیا ہے آپ کا نک نیم تو جو ہے وہ سینیٹر صاحب جو تھے ہمارے مشاہد اللہ خان مرہوم انہوں نے ڈبو رکھا ہوا تھا اور بڑا مستعمل نام ہوا یہ اور پھر آپ نے بھی ان کے خلاف جو تھی وہ جتنی جتنی بک بک آپ کر سکتے تھے کی تو میرا مطلب ہے کافی معروف نام ہے اور وہ جو ہیں فواد چودری صاحب ہاں اس نام کے ساتھ وہ مطلب کہ دو کیوٹ سے ڈاگیز جو ہیں ان کی کر رہے تھے اس پہ کسی ظالم نے نیچے آکے لکھا کہ فیملی پچر سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے اب فواد صاحب کی رہا میرا مطلب ہے کی رہ گیا یار تو لیکن فواد صاحب کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے بائین ہی جیسے عمران خان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے اس پورے سین کے اندر کہ میں ڈسکس ہوتا رہا ہوں نواز شریف کتنا ڈسکس ہوا ہے پچھلے تین دن سے ماں سوائے اس کے کہ وہ جو کہا رہے ہیں میہ کہا رہے ہیں پہلے مدازی جو کہا رہے ہیں امریکہ کہا رہے ہیں اب ہے جو کہا رہے ہیں میہ کہا رہے ہیں لیکن عمران خان جو ہے وہ ترسہ ہوا ہے وہ ترسی ہوئی وہ کیا ہوتی ہے ترسہ ہوا ہے ترسی ہوئی روح کچھ اور نہ سمجھ لینا ہے ترسی ہوئی روح کی طرح وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ریلیونٹ رہوں یعنی ڈسکشن میں ان رہوں وہ اس کے لیے کوئی بھی عرکت کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو 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 میرے سے تو غلطی ہو گئی میرے تو الٹی ٹانگ کے اندر بھی ایک گولی لگی تھی اور اب ایک خودہ زخم ہے کہ تمہیں میک اپ کرواس آگے دیں ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں ریلیمنٹ رہنے کے لیے تو جو ان کو کاؤنٹر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا اس حوالے سے دھیان کرنا چاہیے وہ عمران احمد خان نیازی کی پچھ پہ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آخری بات یہ ہے کہ گولی تھپڑ کسی بھی وجہ نہ زمان پارک نہ پرائم میریسٹر ہاؤس ٹھیک ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ کمپین چلوائی تھی تا کہ وہ اس دسکشن کے اندر اند رہ سکیں اور ریلیمنٹ رہ سکیں اور پٹواریوں نے اس مہم کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا اور اس کو پرموٹ کر کے ٹاپ کے اوپر لے گئے ٹھیک ہو گیا نا یہ ہوتا ہے سائیکلوجیکل وار فیر اور فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار اسے کہتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے